مومن کا معاملہ عجیب ہے کس کا معاملہ عجیب ہے بولے مومن کا معاملہ بلکہ اس کا ہر معاملہ اس کے لئے باع سے خیر یعنی اس کے لئے خیر ہی خیر ہے ہر معاملہ اس کے لئے اچھا ہی اچھا ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چیز سوائے مومن کے کسی اور کو نصیب بھی نہیں ہوتا کیا چیز اب دیکھو وہ الفاظ کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کو کبھی تکلیف پہنچتی ہے تو سبر کرتا ہے یہ بھی اس کے لئے خیر ہے مومن کو کبھی خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے یہ بھی اس کے لئے خیر ہے صحیح مسلم کی روایت ہے یہ چیز مومن کے علاوہ دوسرے کو مل ہی نہیں سکتی کیا چیز نہیں ملتی تکلیف ام پہ سبر کرنا کون کر سکتا ہے مومن خوشی میں شکر کرنا کون کر سکتا ہے مومن تکلیف ام پہ لان تان مار پیٹ رونا دھونا گلے شکوے کپڑے بھاڑ لینا بازاروں میں بھگ کے آنا بالاں کھول لے کے لوٹنا لیٹنا مارنا چیخنا کیا کیا کرتے آج لوگ لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہسپیٹل میں کچھ معلوم ہو گیا تو پورے برخہ ورخہ پردہ کپڑے کون کدھر جاتا سنے مالوں گر کے لوٹ کے روے تو پورے ہسپیٹل والے دیکھنا ابا کیا روتی ہے جی بابا کیتھی محبت ہے کیا اس کو کون مر گئے تو رو رہی ہے ساس مر گئے تو روتی ہے ساس مر گئے تو روتی ہے روتے ایکٹنگ کرتے ہوئے دل میں رہتا اچھا ہوا اچھا ہوا سامنے دکھانا پڑتا نا کتی محبتھی کی بیچاری بھوکو ساس کی جدائی میں پاگل ہو جاری چاہے ساس ہو چاہے بیٹا ہو بھائی ہو شوہر ہو ایکسیڈنٹ ہوا بیمار ہوا مر گیا ہارٹ اٹک آیا کچھ بھی ہوا وہ اپنے دین کو نہیں چھوڑتی اپنی شریعت کو نہیں چھوڑتی عورت ہو یا مرد ہو سبر کرتا ہے یہ مومن کر سکتا ہے بس مومن کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک واقعہ ایسا ہوا ایک بچہ مر گیا ایک عورت آئی تو اس کو جب معلوم ہوا تو پورا پردے میں لپیٹ کے آئی اپنے آپ کو لوگ دیکھ کے بولنے لگا کہ ارے کیا ہے بھائی اس کا بیٹا مر گیا لیکن یہ اتا زیادہ پردے میں برخہ پہن کے آئی وہ عورت بولی میرا بیٹا مر گیا میری حیاء نہیں مری مر گیا سو میرا بیٹا ہے میری شرم میری حیاء نہیں مری ابھی تک حیاء دار عورت ایسی ہوتی ہے تو مومن کا معاملہ عجیب ہوتا تکلیف آتی ہے تو سبر کرتا تکلیف آتی ہے تو خودکوشی کر کے مر جاتا نہیں سبر کرتا خوشی ملتی ہے تو کیا کرتا شکر کرتا اللہ تعالی بیٹا دیا چالیس دن کا چھلہ ایسا گرینڈ کرنا ڈی جے لگا کے ناچنا ہاں ہزار ادمیوں کی دعوت دینا اس کے بھی کارس چھپانا تین بیٹیوں کے بعد اللہ بیٹا دیا ہر سال کیا کرنا اس کا برتڑے کرنا جندگی میں ایکیچ بار ہوتی شادی کیا کرنا ہر سال ہاں اینیورسری میریج ڈے ایکیچ بار ہوتی شادی یہ برتڑے یہ میریج ڈے یہ اللہ کا شکر ہے جی یہ شکر نہیں ہوتا جس میں نات جس میں گانا جس میں فضول خرچی جس میں لوگوں کو دکھانا جس میں بے پردگی یہ اللہ کا شکریہ نہیں اللہ نے مال دیا بھائی دکھاتا ہوں میں لاکہ روپے خرچ کرتا ہوں اتنا بڑا فنکچنال میں دعوت کرتا ہوں یہ شکر ہے ارے اللہ نے دیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ نے دیا تو میں شکر کیا ہے انشاءاللہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ بتاؤں گا تو بہرحال مومن ہی ہے ملتا ہے تو شکر کرتا ہے نعمت ملتی ہے تو شکر